موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو دا شو میں ہوں آپ کا میزبان وجہت کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس اسٹار آج بات ہوگی کرکٹ سے ہٹ کر اور ایک ایسے سپورٹ کے بارے میں جو کہ بہت پیشنیٹ تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ جڑے خطرات جو ہیں اس کھیل کو بہت مشکل اور خطناک بنا دیتے ہیں جی ہاں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کوپ ایمائی کے حالے سے اور اس سپورٹ کو بارے میں ہم بات کریں گے ہمارے جوائن کریں گے آج کے ہمارے مہمان ہوں گے ساتھ ستپارہ صاحب اور ہمیں جوائن کریں گے ساتھ محمد صاحب ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے یہ کھیل جو ہے وہ بہت مشکل مختلف اور ایڈونچرز بھی ہے اور ساتھ میں ہم اس سے جوڑے خطرات کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ کس طریقے سے جب کوپ ایمائی اور کلائمبنگ کی جاتی ہے تو ہائی ایلٹیٹیوڈ کے اوپر کیا خطرات ہوتے ہیں کس طریقے سے لائف اسٹائل کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے ماؤنٹینئرز کو اور کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے ان چیلنجز کو ٹیکل کرتے ہیں کس طریقے سے جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو لے کر چلتے ہیں اور اپنے اس پیشن کو پورا کرتے ہیں اور ساتھ میں ہم بات کریں گے آج ایک ہونے والے حادثے کی اب سے چند دن پہلے جو ہے وہ ایک حادثہ پیش آیا پاکستان کے واجداللہ صاحب تھے واجداللہ نگری صاحب اور ان کے ساتھ دو چیک ریپبلک سے آئے ہوئے کلائمبرز بھی تھے جو راکہ پوشی کو کلائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور کافی زیادہ ہائٹ کے اوپر ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا جس کے بعد وہ وہاں پر فس گئے تھے اور اسی حوالے سے آج ایک ریسکیو آپریشن کنڈک کیا گیا جس کو ساجے ستپارہ نے گلگت میں لیٹ کیا اور سکسیس فولی جو ہے انہوں نے بخوبی اس ریسکیو آپریشن کو سرانجان دیا ہے اور تینوں کلائمبرز کو ماؤنٹینئرز کو انہوں نے ریسکیو کیا ہے اور ہم اس بارے میں تمام تفصیلات بھی ان سے جانیں گے اور ساتھ میں ہم آج بات کریں گے ایک بہت ہی ہمارے لیجنڈری خومی ہیرو ہے جن کو ہم نے اس برس کھویا ہے جناب علی ستپارہ صاحب ان کے بیٹے ساجے ستپارہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جڑیں گے اور ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ حادثہ کیسے پیش آیا تھا اور کس طریقے سے ان کی لیگیسی کو وہ آگے لے کے جا سکیں گے اور ساتھ میں ہم بات کریں گے ساتھ محمد صاحب سے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ماؤنٹینئرنگ ان کا پیشن بنا اور انہوں نے اس کو پرسیو کرنا شروع کیا اور کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں ان کو اپنے روزمرہ کی زندگی میں اور کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے اس پیشن کو فالو کر رہے ہیں کیونکہ ان کو ساتھ میں ویڈیو گریفی اور اپنے جو ان کی ایکسکرجنس ہوتی ہیں ایکسپیڈیشنس ہوتی ہیں وہ ان کو ویڈیو فارم کے اندر بھی کیپچر کرنا پسند کرتے ہیں تو ہم یہ ساری باتیں ان سے بھی جانیں گے ساتھ میں ہمیں اب بات کرنی ہوگی ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے پاکستان کرکٹ کے حوالے سے پاکستان اور نیوزیلنڈ کی پہلے اوڈی آئی کے درمیان اب صرف دو دن کا فاصلہ رہ گیا ہے اور پاکستان نے آج اپنے پلینگ جو بارہ کھلاڑی ہیں ان کا اعلان کر دیا ہے پہلے اوڈی آئی کے لیے اور کس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم کی سیلیکشن کی جائے گی پہلے میچ کے لیے کیا بیلنس بنے گا ٹیم کا اور تیاریاں کس طریقے سے جاری ہیں ہم اس بارے میں بھی بات کریں گے اور ساتھی ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان کرکٹ بورڈ میں ہونے والی چیم اگوئیوں کی بہت ساری خبریں اس وقت گردش کر رہی ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے حوالے سے کہ رمیز راجہ نے چارج لینے کے بعد سے کچھ اہم فیصلے کیے ہیں ان ایک فیصلوں میں سے یہ بھی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر کچھ ممکنہ تبدیلیاں کی جائیں گی اس کی ہیرارکی کو چینج کیا جائے گا شاید ایک نیا عہدہ بنا جائے ڈائریکٹر کرکٹ کا اور اس کے ساتھ ہی جو ہے یہاں پہ ایک بات اور سامنے آ رہی ہے کہ ایک تھنگ ٹائنگ گروپ بنے شاید پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر جس میں خاص طور پر 1992 کے ورلڈ کپ وننگ اسکورٹ کے میمبران کو بھی شامل کیا جائے گا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ مشاورت کی جائے گی کہ آئندہ جو لاحمل بنے گا پاکستان کا اور ہم اس بارے میں بھی بات کریں گے ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں ساجد ستپارہ صاحب اور ساد محمد صاحب Welcome to the show سر ہم آغاز کریں گے پروگرام کا ساجد ستپارہ صاحب سے سر جو گلگت کے اندر حادثہ پیش آیا ہے ساجد مجھے بتائیے گا کہ یہ حادثہ ایک تو کس طریقے سے پیش آیا ان کلائمبرز کے ساتھ اور وہ کتنے ایٹیٹیوڈ کے اوپر تھے رابطہ رابطہ میرے خیال سے منخطہ نہیں ہو رہا سادہ آپ مجھے بریف کیجئے گا کہ اتنی ہائٹ کے اوپر جب جاتے ہیں کلائمبرز تو کن کن رسک کو ان کو فیس کرنا پڑتا ہے رسکس انوالڈ ہیں ہائی ایٹیٹیوڈ کلائمی ایون اوہ سمالر ماؤن کوئی بھی پہاڑ ہو چاہے وہ چھ ہزار میٹر کا ہے چاہے وہ سات ہزار کا ہے چیلنجز تو انوالڈ ہیں جب آپ ٹیکنیکل کلائمیگ ٹیکنیکل کلائمیگ آئی مین کہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ایسا پہاڑ جس تا آپ کو رسی لگانی پڑے گی آپ کو اپنے برفانی کلہڑے جن کو آئیس ایکسز کہتے ہیں وہ استعمال کرنے پڑیں گے تو وہ پہاڑ ٹیکنیکل ہو جائے گا جیسے کہ آپ یورپ میں دیکھے تو وہاں پہاڑوں کی ہائیٹ اگر میں اپنے پروگریشن کی بات کروں تو آئی سٹارٹڈ کلائمیگ ان ٹو تھاؤزنڈ سیکس اس سے پہلے میں ٹریکنگ کر رہا تھا تو میں نے پہلی پیک جو چنی وہ ٹریکنگ پیک تھی جس میں مجھے کوئی رسی لگانی نہ پڑے جس میں مجھے کوئی کریمپونز یا آئی سیکسز یوزنا کرنا پڑے اور میں اس کو چلتے چلتے ٹریک کرتے ہوئے اس کو میں کلائم کر جاؤں اس سے جب آپ آگے پروگریشن میں جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ٹیکنیکل پیکس آنا شروع ہو جاتی ہیں پہلا تو یہی ہے کہ آپ اس کے لیے ٹرین کریں آپ کی بیسک نوٹس آپ کی ٹھیک ہوں آپ کی بیسک کانسیپس آپ کو اوپر چڑھنے کے علاوہ واپس ہوتا نہ بھی آنا چاہیے آپ اوپر چڑھ جائیں گے واپس نہ آئیں تو پھر ہاف جاپ جاپ دن تو وہ بڑا ایک ضروری فیکٹر ہے سو ایک تو یہ چیلنج ہے پھر once you start aiming for 7,000-ers and 8,000-ers so technical side کے علاوہ you need to be mentally very strong آپ کی جو mental side of things ہے اس کو ابھی بلکہ بڑے بڑے ریسنٹلی ایہو لیمپکس میں بات کی گئی ایک امریکن جمناس تھی میرا خیال ہے یا کوئی ٹینس پلیر تھی جنہوں نے took time off کہ جی میں ابھی اس کو I'm taking too much mental pressure and I need to reboot I guess تو اس کو بھی ایک دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو بہت سارے pressures ہوتے ہیں آپ کو societal pressures بھی ہیں آپ کو وہاں پہ جا کے پہاڑ پہ پہ پہاڑ itself جب وہاں پہ ایک حیبتناک پہاڑ کو دیکھتے ہیں آپ کے ٹو اگر جائیں بہت سارے لوگ جنہوں نے کے ٹو بیس کم ٹریک کی ہے when they arrive at کنکورڈیا اور جب وہ دیکھتے ہیں towards کے ٹو تو اس کی پہاڑ کی حیبت ہے and it instills fear in you آپ میں it is natural to feel that fear کہ میں یہ چڑ بھی سکتا ہوں کہ نہیں and once you're able to overcome that first step is کہ آپ یہ سوچ لیں کہ ہاں میں یہ پہاڑ چڑ سکتا ہوں تو پھر is when you will be able to climb so ایک mental side وہ ہے even on the mountain بہت ہیوی فٹیگ ہوتی ہے تو جب آپ چڑے بارا بارا گھنٹے آپ کی کلائم چل رہی ہے حتیٰ کہ summit post جس کو آپ آخری کیمپ سے 3 یا 4 سے آپ جب سمیٹ کیلی ایم کرتے ہیں واپس آتے ہیں چوبیس سے چھتیس گھنٹے لگ جاتے ہیں مسلسل مشاکت کے so that takes a lot of toll on your body تو جب آپ اتنے فٹیگ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ your your mind starts giving up آپ کی جو decision making ہے وہ hamper ہو جاتی ہے so sane decision making یہ ایک اور side of climbing ہے then again ان دو کے علاوہ preparing for that expedition مطب ہم جسے لوگ ساجد we have he's from sadpara he's he's lucky to be born in sadpara already 3000 meter پہ پیدا ہوا ہے so it's easier for him to climb slightly easier جو ہمارے جیسے لوگ دو کراچی میں پیدا ہوا ہے منفی دس فٹ میٹر جو ہے ستا سماندر سے وہ لوگوں کے لئے بڑا مشکل ہے to prepare for a mountain to prepare for a climb it has to be a very conscious decision or you have to control your diet after a certain age you have to do that then 2-3 hours maybe even more training regime very hard to very functional to training so yeah so yeah and then the fourth would be the finances that is very important so yeah I would say to you when mountaineering started what pushed you into this when you thought that you have to do and how it is to pursue it because I can understand that because it has a lot of family pressure and PI pressure so what do you overcome and tackle that properly in the sport in the موسیقی 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 اس کو بڑا مشکل ہے لے کے چلنا پریشر کے علاوہ اور پی پیر پریشر کے علاوہ بھی so yes given کہ cricket is a sport that we as we're a we're a cricket crazy nation so ہم اس پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں even جو ہے مطلب at the expense of other sports i would say so mountaineering being a niche sport بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو سمجھانا آپ یہ اندازہ کریں کہ 2017 میں when i went to potential sponsors to tell them کہ میں ایوریس کے لیے فنڈز کٹھے کر رہا ہوں so they they didn't know that everest is not in pakistan and it is in nepal so it نہیں وہ مطلب مشکل ہو جاتی لوگوں کو سمجھانا but yes um allah کا شکر ہے کہ i've been able to uh attempt uh eight thousanders and go for seven thousanders for the past six seven years continuously میں کسی نہ کسی میجر ایکسپیڈیشن پہ جا رہا ہوں so it has been an an amazing learning experience so far mount everest کے آپ نے اپنے adventure کی بات کی کچھ ہمسا experience شیئر کیجئے گا کہ وہ آپ کی ایکسپیڈیشن تھی mount everest کی دنیا کی سب سے موچی پہاڑ ہے تو کس طریقے سے آپ نے اس کو پورا اپنی جرنی کو اب ٹیک کیا کس طریقے سے آپ گئے وہ سارا ہمیں تھوڑا بریفلی سمجھائیے گا کہ کس طریقے سے آپ کی پوری جرنی رہی so اس میں ایسا تھا کہ i was looking to climb an eight thousander in pakistan eight thousander جب میں کہتا تو دنیا میں چودہ ہیں پاکستان میں پانچ ہے ہمارے پاس کے ٹو ہے نانگا پربت ہے گیش برم وان ٹو ہے اور براد بیگ ہے یہ پانچ آٹھ ہزار میٹر کی چوٹیاں پاکستان میں باقی ساری چائنا نپال میں اور جب آپ eight thousander attempt کرنے جاتے تو یہ yes it's a it's a major expedition اور میری مرضی یہ تھی کہ میں پاکستان میں کوئی ایک eight thousander attempt کروں تاکہ میرا ایک exposure ہو کیونکہ seven thousander کے بعد directly everest پہ چلے جانا was not the most ideal thing to do پہلی eight thousander یا آپ everest پہ چن کے چلے جائیں تو um it's it's not the ideal thing to do تو i was looking for local sponsors کے اس کو میں لے کے چلوں لیکن مجھے جب sponsor ملا تو everest ہی کے لیے مل گیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر اس پہ نہ تو نہیں کرنے چاہیے so i had to prepare uh i was playing squash very regularly میں بہت عرصہ کافی levels پہ squash کرتا رہا ہوں میں اپنے local club میں top seat بھی رہا ہوں so i guess that sport really helped me keep fit شہر میں رہتے ہوئے میں اس پوزیشن میں ہمیشہ ہوتا تھا کہ whenever i was on the trail تو مجھے کبھی تھکاوٹ نہیں ہوتی تھی مجھے سانس نہیں چڑھتا تھا klimatization میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں آتا تھا باقی یہ کہ everest جو ہے when you when you arrive in nipal اب جس بندے نے بالتوروں پہ trekking کی ہو کے to base camp ڈیا ہو اس کے لیے بہت فرق experience ہے khatmundo was a very different experience for me کھٹمنڈو is like مزفرہ باد اپتہ باد سلامباد راول پنڈی رولڈ into one اس کے گرد پہاڑ ہیں مرگلہ کے جیسے اور بڑا خوبصورت اور بڑا رچ کلچر والا شہر ہے وہاں پہ آپ کو اپنایت بھی ہے اور پرائیہ پان بھی ملتا ہے تو نپالیوں کو بھڑا پیار ہے پاکستانیوں سے میرے اگر آپ نورملی if you fly to khatmandu before corona تو you don't need a visa وہ آپ کو on arrival دیتے ہیں and that was very very surprising for me کہ اچھا یہ بھی یہ بھی کچھ ہوتا ہے ویڈی رکوئرمنٹ میں باپس آکے اس کو extend نہیں کرا سکتا ہاں i'll be at the base camp تو چھیک ہے otherwise uh you can uh you would have arrived and ہم آپ کو دے رہتے ہیں میں نے کہا یہ تو بڑی زبردست بات ہوگی so yeah so ایک وہ خatmandو کی بڑی مزدار فیل تھی جہاں سے track start ہوتا ہے that is Lukla if you look it up it's one of the uh most dangerous air strips on the planet جہاز جو ہے وہ اگر ایک دفعہ commit ہو جائے land کرنے کے لیے تو پھر وہ committed ہے وہ اس میں آپ کے پاس یہ option نہیں ہے کہ آپ دوبارہ take off کر لیں یا abort کر لیں اور دوبارہ گھوم کی آئیں یہ آگے پہاڑ ہے so بڑی چھوٹی سی runway ہے وہ بڑا زبردست experience تھا وہاں پہ land کرنا پھر وہاں Lukla bazar جو ہے وہاں پہ سڑک جاتی ہے اس کے بعد پہ ٹریل ہے پھر اس سے آگے سڑک نہیں ہے یہاں آپ بالتوروں پہ جب اس کو compare کرتے ہیں تو بالتوروں پہ پھر کچھ بھی نہیں ہے آپ کو کوئی دکان نہیں ملے گی یہاں پاکستان میں بالتوروں glacier کے اوپر اس ٹریک کے اوپر کچھ بھی نہیں ملے گا کوئی support access نہیں ملے گی وہاں پہ پورے پورے بزار تھے اور جہاں سے ٹریک شروع ہوتا تھا وہ بلکل پکا تھا مری مال روڈ کی طرح تھا اور میں بڑا حیران ہوا کہ آپ کو ایک جگہ پسند آتی ہے کہ یہ بڑا خوبصورت پہاڑ نظر آ رہا ہے ماد اب لم نظر آ رہا ہے آپ کسی بھی جو ہے اس پہ کیفے میں بیٹھ کے وہاں چاہے کافی کاوا پی رہے ہیں اور آپ کو ویو انجوئے کر رہے ہیں ان دی میڈل آف یور ٹریل آف یور ٹریلی لیکن میں بیٹھ میں بھی رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے میلز ریڈی مل رہے ہیں ٹینٹ ہمیں گل لگانا نہیں پاڑا ٹی ہاؤسز ہیں بڑی مناسب سی اکومیڈیشن تھی تو میرے لیے وہ ایک میں نہیں قلچر شوق موڑی شوق تھی ریکنگ شوق تھا تو ہاں پہ آف یور ٹرین ری یہاں پہ آپ جب تراس کرتے ہیں کوئی ساڑھے تین ہزار میٹر پاکستان میں بیس کیمپ سے پہنچنے سے پہلے تک آپ کا برفت پہ پیر نہیں لگ رہا آپ کسی گلیشیر پہ کسی چیز کو اس طرح نہیں کر رہے اینج کے لگ را کیا ہے اور آپ ستیکھت کو اپلا پہ Thiد brains کے پہنچ جاتے ہیں یہ ہیں ایجز کے اس سبارہ باریی بیشے ساتھ اپنے اللہ وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب آپ پہلی دفعہ جاتے ہیں اس میں کمبو آئیس فال ہے آئیس فال would mean کہ برف کا ایک گلیشر کا دریاہ رہا ہے اور وہ ایک دم جب اس کا گریڈینٹ چینج ہو جاتا ہے وہ کرچی کرچی ہو جاتا ہے اور اس میں کرویسز بن جاتی ہیں درارے پڑ جاتی ہیں اور جب میں کرچیوں کی بات کر رہا ہوں کرچیاں وہ یہاں ہماری بندگوں جتنی بڑی بڑے وہ برف کے تودے ہیں جو کھڑے ہیں اور وہ بلکل کچھ رہا ہو آئی ہے اس میں پھر لگی ہے اور اس میں جو پر رہت ہے جو پہلے پہلے پرنے بڑے پہنے میں ہے اور اس میں پوری ایوٹیوب پہ بھی ایک پوری ویب سیریز بنائی تھی اس میں یہ سارا کچھ شو کیا ہے اور اس میں رہا کچھ کرے گا ہوا ہوا ہے کہ آپ لیڈرز کرس کر رہے ہیں پہروں میں آپ نے کھل کھنٹے کرام پونز پہنے میں ہیں ہاتھوں میں آپ نے بڑا مرزتس تانے پہنے میں ہیں اور ایک رسی پہ بس آپ لڑکے میں ہیں خدا خاصتہ گر گئے تو پتہ نہیں آپ کو کب کون نکالنے آئے گا سو وہ بڑا مزردار ہے بڑا ایک دفرنٹ ایکسپیرینس تھا پت ایفریسٹ میں زیادہ بڑا چیلنج یہ ہے کہ آپ بیس کیم تک بڑے کمفرٹیبل ہیں اور ایک دم آپ کے ساتھ بڑھ جاتے ہیں تھائنکیو سو بس ساتھ فور تیکنگ آؤ ٹائم اور شیئرنگ آؤ ایکسپیرینسز بریک کے بعد ہم کوشش کریں گے ساجی سپارہ صاحب سے اپنا رابطہ دوبارہ بحال کریں see you after a short break welcome back بات کریں گے کچھ اب کرکٹ کی پاکستان اور نیوزی لینڈ کا پہلا ونڈے کھیلا جانا ہے ستھرہ تاریخ کو اور آج پاکستان کرکٹ بورڈ نے playing 12 کا نام کا اعلان کر دیا ہے کون کون سے کھلاڑی کھیلیں گے اور اسی بارے میں ہم بات کریں گے اور ساتھ میں ہم بات کریں گے پاکستان کرکٹ بورڈ میں ہونے والی متوقع تبدیلیوں کی کچھ باتیں اس وقت کچھ خبر گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے کچھ اسٹرکچر کے اندر ہائرارکی کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں کرنے کا امکان ہے رمیز راجہ صاحب جو ہے وہ کچھ تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں کرکٹ کے اندر اور ساتھی ساتھ جو ہے وہ کچھ اپنے ماضی میں 92 ورڈ کپ ٹیم کے کھلاڑیوں کو بھی اندر کچھ تنگ ٹینک بنانے کا ان کا ارادہ ہے جس کے ذریعے وہ ان کھلاڑیوں کو انوالف کر کے ان کے تجربے کے ساتھ اور جو ان کے خیالات ہیں ان کو انکورپوریٹ کر کے ایک ایسا تنگ ٹینک بنانا چاہتے ہیں جس سے وہ کرکٹ کے معاملات میں بہتری لاسکیں ساتھی ہم بات کریں گے ڈومیسٹک کرکٹ کی بھی کچھ الانات کیے ہیں رمیز راجہ نے اور ان پر عمل شروع ہو گیا ہے اس بارے میں ہمیں بات کرنے کے لئے جوائن کر رہے ہیں سید حیدر صاحب سینئر کرکٹ انیلسٹ ہے سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ دو دن رہ گئے ہیں بندے سیریز شروع ہونے میں ٹیم کے تیاریوں کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں یہ سیریز تو اتنی زیادہ امپورنٹ نہیں ہے پاکستان کے لئے کیونکہ ایک کمزور شے ٹیم ہے نیزرلینڈ کی تو پاکستان کی پہلے چوہیس یہ ہوگی کہ اس میں کچھ ایسے نئے کھلاڑیوں کو آزمائیں جنہیں آگے چل کر وہ اپنی ٹیم میں مستقل رکھنا چاہتے ہیں لیکن ابھی جو انہوں نے بارہ کھلاڑیوں کے اعلان کیا ہے اس میں ہمیں ایک ہی کھلاڑی نظر آتا ہے سہود شکل جنہوں نے انگلینڈ کے خلاف بھی میچ کھلا دا اور ففٹی رنس کی ادھے ایک میچ میں تو وہی ایک ایسی تبدیل ہی ہے جسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئے کھلاڑی آئے گا منہ باقی دو ٹیم وہی ہے تقریباً جو پچھلے ایک سال سے کھیل رہی ہے امام اللہ اپننگ کریں گے ان کے ساتھ پھر فخر زمان ہے تو ٹیم تقریباً وہی ہوگی لیکن سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ یہ نئے کھلاڑی اور دوسرے جو کھلاڑی ہیں اگر نیوزیلینڈ کے خلاف اچھا کھیلتے ہیں تو ان کو ریدم مل جائے گا آگے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اچھا ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیم میں جو کل جو بارہ کھلاڑیوں کا اعلان کیا ہے اس کے اندر فخر زمان بھی ہیں اس کے اندر افتخار احمد ہیں سعود شکیل ہیں اس کے اندر عثمان خادر اور زاہد محمود بھی ہیں یہ وہ کھلاڑی ہیں جن کا ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی کے سکوٹ کے اندر نام نہیں ہے نہ ہی نیوزیلینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز میں تو کیا بہتر یہ نہیں تھا کہ ان کھلاڑیوں کو اگر آپ نے کھلانا ہی نہیں تھا آگے تو ہم ان کے ساتھ جانے کے بجائے ان کھلاڑیوں کو ہی ٹرائے کرتے ہیں اوڈی آئی سیریز کے اندر جنہوں نے آگے ٹی ٹوئنٹی سیریز کے اندر اور پھر ورلڈ کپ کے اندر کیری کرنا ہے جی نورملی تو ایسے ہی ہوتا ہے دوسرے جو پلائنگ کنٹریز ہیں وہ تو یہی کر رہے ہیں کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں جنہیں لے کے جانا ہے انہیں ہی ہم آسمائے اور ان کو دیکھیں کہ وہ کتنا چاہیے سکتے ہیں اور آگے چل کر وہ ٹی ٹوئنٹی میں کیا کر سکتے ہیں یہ سب سے اہم چیز ہے دیکھیں آپ کیسے انڈیا نے اپنی جو سری لنکا کہ خلاف سیریز کھلی انہوں نے ان کھلاریوں کو موقع دیا ہے جن کو وہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں آسمانہ چاہتے ہیں اور اس میں وہ کامیاب دی رہے ان کھلاریوں نے وہاں پر پرفارمنس دی اچھا کھیلے اور اب وہ ٹی ٹوئنٹی کی ٹین میں شامل ہیں لیکن پاکستان کی جو سٹریٹیجی ہے شاید وہ اس سیریز کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے اور ہمارے جو کھلاری ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی ٹیم میں جائیں گے وہ آلیڈی جو ہیں وہ سکلڈ ہیں اور ان کے لیے اب کسی اور پریکٹس کی یا ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے تو آئی ٹنک دے آر آور کونفیننٹ آب 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 اٹھا رمیز راجہ صاحب نے آتے کے ساتھ ہی اپنی پریس کونفینس کے اندر ڈومیسٹک کرکٹ کے کھلاریوں کی سیلیری بڑھانے کا اعلان کیا تھا آج سے ڈومیسٹک سیزن کا آغاز ہو گیا ہے پاکستان کے اندر اور تمام کھلاری جو ہمارے ڈومیسٹک سیزن کھیل رہے ہیں انہوں نے آج سے میچز کھلنا سٹارٹ کر دی ہیں کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ نئی جو کونٹریکس بنے ہیں سیلیری بڑھائی گئی اس میں ایک ایک لاکھ روپے کھلاریوں کی اس کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری کرکٹ کے لیے کتنا ہیلپ فل ہوگا کیا آپ انسینٹیوز بڑھتے جا رہے ہیں کھلاریوں کے لیے تو ان کے ساتھ ساتھ مواقع بھی بڑھیں گے کھیلنے کے لیے اور ان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ بہتر طریقے سے شہر اپنے کھیل کو پیش کر سکیں جی بالکل آپ دیکھیں آپ اگر فرس کلاس کریٹ میں ڈومیسٹک کریٹ میں آپ اگر کھلاریوں کو زیادہ پیسے دیں گے تو ان کے لیے اٹریکشن ہوگی ان کی پروبلمز بھی سولو ہوں گی جو ان کو کھیل کے ساتھ اپنا کام کرنا پڑتا ہے جو اگر ان کو پیسے ملیں گے تو ظاہر ان کا انٹریسٹ بھی کرکٹ بھی زیادہ ہوگا اور جب انٹریسٹ ہوگا تو ان کی پروفارمنس بھی زیادہ اچھی ہوگی وہ زیادہ اچھا شو کر سکیں گے تو یہ اچھا گوڈ انسینٹیو ہے اور یہ اس طریقے سے پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اگر ایسا کرتا رہے تو میں سمجھتا ہوں کرکٹ کی کافی سرپرستی ہو سکے گئے کرکٹ کافی کامیاب رہیں گے اور پھر ان کو آگے کھیلنے کیا اچھے موقعیں مل سکیں گے اور وہ کچھ دکھا بھی سکیں گے تو آئی دنگ کی یہ ایک بہت اچھا کیا ہے رمیز آجانہ آپ کی جو یہ فرسٹ رنانسمنٹ جو کی ہے یہ پاکستان کی دومیسٹک کرکٹ کے لیے بہت اچھا ہے یہ بہت ہی ساڈسفیکشن کی بات ہے کہ وہ یہ سوچ لیں کہ کرکٹ کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں کھلاڑیوں کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں یہ سب سے اہم چیز ہے اور یہ ماضی میں اس کو اگنور کیا گیا وائٹ کیا گیا کہ کھلاڑیوں کے بجائے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جاتا رہا مینجمنٹ کو مینجرز کو کوچس کو بہت زیادہ پیسوں پر کوچس لائے جاتے رہے انہیں بہت ہیوی سیلری دی جاتی نہیں لیکن اب یہ ہے میرے خیال سے رمیز آجا کی حکمت اندی یہ ہوگی یہ کھلاڑی سے زیادہ فائدہ ہوتا ہو سکے اچھا کرکٹ بورٹ کے اندر جو ہے وہ کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ایک تھنگ ٹینک بنایا جا رہا ہے جس کا اندر رمیز آجا صاحب چاہتے ہیں کہ 92 ورلڈ کپ ویننگ اسکورٹ کے جو کھلاڑی تھے جو بہت بڑے بڑے نام ہیں ان کو شامل کیا جائے اس تھنگ ٹینک کے اندر کہ وہ اپنی سجیشنز اپنے خیالات کا اظہار کر سکے اس تنگ ٹینک کے ذریعے کہ جسے پاکستان کرکٹ کے معاملات میں بہتری لائی جائتا ہے چاہے وہ انٹرنیشنل ٹیم کے معاملات ہو یا ہمارا ڈومیسٹک انفرسٹرکچر ہو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اگر یہ اقتام اٹھایا جاتا ہے دیکھیں 92 ورلڈ کپ کی جو ٹیم ہے اس کا امپیکٹ تو آج تک پاکستان کے کرکٹ پر ہے اس میں جو بھی کھلاڑی کھلے ہوئے اگر آپ دیکھیں پاکستان کی جو ٹیم 92 ورلڈ کپ میں کھیلی تھی اس میں سے بہت سارے تھے کھلاڑی ایسے ہیں جو نہ پہلے اتنا اچھا کھیل رہے تھے نہ بعد میں اتنا اچھا کھیل سکے لیکن وہ امپیکٹ آج تک ہے اور ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ 92 کا ورلڈ کپ جس ٹیم نے جیتا تھا وہ شاید کوئی بہت ہی سپر اسٹار پلئیرز تھے اور ان کی کرکٹ کے بارے معلومات بہت سے آتا ہے نالج بہت ہے ان کے پاس سکل بہت ہے وہ بہت کچھ دے سکتے ہیں پاکستان کی کرکٹ کو یہ ہمیشہ ایسا سمجھا جاتا رہا ہے اور ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں اب چونکہ عمران خان اس وقت پاکستان کی ٹیم کے کیپٹن تھے اور اب وہ چونکہ پرائن نسٹر بھی ہیں اور سرپرز بھی ہیں پاکستان کی کرکٹ پورڈ کے تو ای دنگ یہ ان سے لائن آف ایکشن لینے کی کوشش کر رہا ہے کہ عمران خان جو سوچتے ہیں اسی کو ایمپلیمنٹ کیا جائے ایسا سوچتے ہیں کیونکہ عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں جو ٹیم لے کر گیا تھا اس نے جو کچھ کر دکھایا ہے وہ ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے اور اس کو جتنا فائدہ ملتا ہے اس ٹیم سے پاکستان کی کرکٹ کو تو وہ جو ایمپیکٹ ہے اس کو میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے یہ مجبور ہے کہ ان لوگوں کو یوز کر سکتے ہیں کہ ان میں کچھ ایسے بھی ہیں پاکستان کرکٹ میں اس وقت جیسے آخیب جاوید ہیں مہین خان ہیں انزمام اللہخ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کافی عرصے سے پاکستان کی کرکٹ پچھائے ہوئے ہیں اور پاکستان کی کرکٹ کو بہت کچھ دے چکے ہیں اور دے بھی رہے ہیں کوچز ہیں مینجرز ہیں اور ٹیم کے ٹیمیں چلا رہے ہیں فرنچائز چلا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو سوچ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ نائنٹی چور کے ورلڈ کرپ کی ٹیم جو تھی وہ بڑی سپر اسٹار ٹیم تھی جس کو ابھی بھی امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے ابھی بھی کہیں پہ امپلائی کیا جانا چاہیے یہ سوچتے ہیں سیکنڈلی یہ سوچتے ہیں کہ اس میں جو کھلاڑی تھے جو تھے وہ اگر آج کہیں پہ بھی کچھ کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں تو ان کو مکمل استعمال کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ کم سے کم دو نام تو ایسا ہے میں سکتا ہوں کہ رمیز راجہ ان کو تو ضرور استعمال کریں گے ایک آخب جعوید کو اور ایک آمر سوہل کو لیکن آمر سوہل کے ساتھ رمیز راجہ کا چلنا زیادہ زیادہ مشکل ہے کیونکہ آمر سوہل ایک بہت بھی بولڈ پرسنالٹی ہے ان کی وہ جو چاہتے ہیں موہ میں آتا کہہ دیتے ہیں اور رمیز راجہ بھی خود وہ بھی بولڈ ہیں تو دو ایسا لوگوں کے ایک ساتھ چلنا شاید مشکل ہو لیکن میں سمجھتا ہوں آخب جعوید بہت جلدی پاکستان کرکٹ بورڈ میں انٹر ہو جائیں گے لیکن کیا ان کی پوزیشن ہوگی آیا وہ بولنگ کوچ بنیں گے یا کہیں پہ وہ ڈائریکٹر کرکٹ بغیرہ طائق کی کوئی چیز بنیں گے یہ ابھی کہا نہیں جا سکتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈائریکٹر کرکٹ آکر بنائیں گے رمیز راجہ تو کسی ایسے کو بنائیں گے جو صرف کرکٹر نہ ہو بلکہ کمیونکیشن بھی اس کو آتی ہو لوگوں سے باتشیت بھی کر سکے آئی تنک یہ ان کی سوچ ہوگی حیدر صاحب آپ نے نام لیا ابھی آقیب جعوید کا مہین خان کا انزمام الحق کا یہ وہ نام بھی ہیں جو اس وقت ایسوسیئیٹڈ ہیں لیکس کے اندر ٹیموں سے منسلک ہیں اور ان کی وابستگیاں ہیں اپنی اپنی فرانچائز کرکٹ کے ساتھ کہیں یہ کانفلیکٹ آف انٹرسٹ کی طرف معاملات نہیں چلے جائیں گے کیونکہ آئین بھی اب یہ کہتا ہے پی سی بی کا کہ اگر آپ کسی فرانچائز کے ساتھ جوڑے ہیں تو پھر آپ پی سی بی یا نیشنل کرکٹ ٹیم کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیئیٹ نہیں کر سکتے تو کہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اتنے اچھے ویل سیٹلڈ ہیں مجھے سے مہین خان کوئٹا گلیڈیٹرز کے ساتھ ہیں آقب جاوید جو ہیں وہ لہور فلندرز کے ساتھ ہیں اسی تاریخے سے انزوام بھی فرانچائز کرکٹ سے منسلک ہیں تو کہیں ہم اس کانفلیکٹ آف انٹرسٹ کو ہوتا وہ دیکھ رہے ہیں یا پھر انہوں نے اپنی فرانچائز سے چھوڑنی پڑے گی اگر ان کیس یہ تنگ ٹینگ بنتا ہے میرے خیال سے یہ فرانچائز ان کیلئے چھوڑنا تو مشکل ہوگا کیونکہ خاص طور سے آقب جاوید کے لیے اور مہین خان کے لیے تو بہت مشکل ہے کیونکہ مہین خان وہ ہیں جنہوں نے کوئٹا گلیڈیٹرز کو بنایا ہے اور پہلے دن سے اس کے کوچ ہیں آقب جاوید نے بہت کام کیا لاہور فلندرز کے لیے انہوں نے بولرز کی پوری ایک کھیپ تیار کیے فاس بولرز کی تو یہ آسان نہیں ہوگا کہ وہ فرانچائزز کو چھوڑ دیں لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بیچ کے کوئی راہ نکالیں گے ایسے راستہ نکالیں گے جیسے فرانچائز کے ساتھ کچھ دن کام کریں اور باقی سارا وقت جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے ساتھ کام کریں جیسے فرانچائز اگر جب پی ایس ایل ہوتی ہے تو وہ دو مہینے کا جو اسپین ہوتا ہے اس میں شاید ہو سکتا ہے یہ ان کو جو ہے کچھ دیں گے کہ آپ جائیں چاہیں تو کام کریں وہاں پر لیکن آپ باقی وقت جو ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کو دیں تو ایسا کچھ کریں گے لیکن یہ بات آپ کو بالکل صحیح ہے کانفلکٹ آف انٹریس ضرور ہوگا کیونکہ پہلے ہی بہت ساری فرانچائز فرانچائز جو ہے وہ ایک دوسرے سے خوش نہیں ہیں ایک دوسرے کے خلاف چل رہی ہیں ان کے خلاف کام کر دی ہیں تو جب یہ لوگ آگے آئیں گے تو دوسری فرانچائز جو ہے وہ فوری طور پر اس بات پر پرڈیسٹ کریں گے کہ ایک ہمارا جو ہے فرانچائز کا آدمی جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں کیا کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ فرانچائز کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے کچھ ان کے کھلاڑی جو ہے وہ پاکستان ٹیم کی طرف آئیں گے یا ان کو یوز کرنے کی کوشش کریں گے تو آئی دنگ یہ ایک پرابلم تو کریٹ ہوگا لیکن دیکھنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخر جاوید اور مہین خان جو ہے وہ فرانچائز کو چھوڑ بھی دیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ میں مستخل بنیادوں کے کام کریں لیکن ابھی یہ سب چیزیں بیفور ٹائم ہیں ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ دیکھیں رنیز راجہ کے ڈیسیشن جو ہے وہ ویل پرڈیکٹ نہیں ہوتے ہیں ایسا نہیں آپ کہہ سکتے ہیں جیسے میتھیو ہائیڈن اور اس کو لے کر آئیں وہ ورین فلینڈر کو بہت ہی عجیب سے ورین فلینڈر نے تو آج تک کہیں کوچنگ کی نہیں ہے چلیئے میتھیو ہائیڈن نے تو کچھ دن کی ہے کچھ دن کے لیے وہ بیٹنگ کوش رہے ہیں وہاں پہ آسٹریہ کی شیفلڈ کرکٹ میں لیکن فلینڈرز کو لانے کے بعد یہ رنیز راجہ نے ساہر کر دیا ہے کہ آپ پہلے سے نہیں سمجھ سوچ سکتے ہیں کہ میں کیا کرنے والا ہوں میں کیا کروں گا تو ابھی سے وہ اپنے کارڈس مطلب رنیز وہ ہیں جو اپنے کارڈس پہلے سے شوہ نہیں کریں گے نہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس میں ہارڈ بھی بہت ہے وہ کسی کو یہ ٹائم بھی نہیں دینا چاہتے ہیں موقع بھی نہیں دینا چاہتے ہیں کہ وہ رنیز راجہ کو گائٹ کریں انہوں نے پہلی دن یہ کہہ دیا ہے کہ دیکھیں کرٹسائز کریں لیکن میں اپنی بیزت ہی نہیں کراؤں گا اگر آپ ہارڈ ٹائم دیں گے میں بھی ہارڈ ٹائم دوں گا اس کا مطلب ہے کہ رنیز راجہ جو ہے وہ کچھ ایسے ڈیسیشنز بھی لیں گے جہاں ان پر کرٹسائز بہت زیادہ ہونے والی ہے تو یہ سب چیزیں ساتھ مل کے ابھی کچھ کہاں نہیں جا سکتا کہ کون کون بورڈ میں آئے گا لیکن یہ بات تو یقینی ہے کہ ان میں سے ایک دو تو ضرور بورڈ میں آئے گا میتھیو ہیڈین اور فلینڈر کا آپ نے ذکر کیا ان کو کنسلٹنٹ کوچز کا لخب دیا جا رہا ہے ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی کے کیمپین کے لیے پاکستان کے کہیں آپ اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ آقیب جاویز صاحب کو جو ہے منتخب ہوئے اس دن وہ انوائٹڈ گیسٹ بھی تھے رمیز راجہ کے اور کافی خریبی تعلقات رہے ہیں نائنٹی ٹو کی ورلڈ کپ ویننگ ٹیم کا حصہ بھی تھے تو کئی ایسا ممکن ہے کہ ہم کوچنگ کے رول میں آقیب جاویز صاحب کو دیکھیں یہ سوال میں نے ان سے کیا بھی تھا جس دن رمیز راجہ صاحب چیئر میں منتخب ہوئے اور جوابان انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ بلکل اگر ان کو کسی خصیم کا عوضہ آفر ہوتا ہے تو وہ بلکل کسی بھی کیپیسٹی میں پاکستان کو سرف کرنے کے لیے تیار ہیں جی ہو سکتا ہے بلکل آقیب جاویز جاویز راجہ کی وش لسٹ پہ ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی کسی بھی کیپیسٹی میں آگے کربی بورڈ میں کام کریں ٹیم کے ساتھ کام کریں کیونکہ آقیب جاویز 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 جب وسیم اکرم کیپٹن تھے تو انہوں نے آقیب جاویز کو بہت کم موقع دیئے جس کے ویسے ان کا کیریئر جو خود بھی کہتے ہیں کہ میرا کیریئر خراب کرنے میں وسیم اکرم کو بہت ہاتھ ہے اس وقت بھی جب رمیز راجہ اس وقت پاکستان ٹیم میں نہیں تھے نکل چکے تھے نائنٹی فائف نائنٹی سکس کے بعد تو انہوں نے ایک دو بار آقیب جاویز کیلئے کہا بھی تھا کہ یہ اتنا چھا بولر ہے اس کو ضائع کیا جا رہا ہے اس کو موقع نہیں مل رہے تو ابھی آقیب جاویز جو ہیں کسی بھی کیپسٹی میں آ سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں کوئی بھی پرانا پلئر ہو بولر ہو یا بیٹسمن ہو نیشنل ٹیم کی کوچنگ سب کے لیے ایک بہت بڑا حساس ہوتی ہے کیونکہ وہاں سے بہت بڑا بھوم ملتا ہے وہاں سے آپ جو ہیں دنیا میں پہچانے جاتے ہیں وہاں دنیا آپ کا چہرہ دیکھتی ہے تو وہ دیر نہیں کریں گے فوراں لینے میں اور وہ فوری طور پر آئیں گے اور آقیب جاویز خاص بات یہ آقیب جاویز کہ وہ کم بولتے ہیں خاموش رہتے ہیں رمیز آجا کو ایسے لوگ پسند ہیں جو بولیں کم زیادہ شور نہ کریں زیادہ تخلیل نہ کریں کہیں زیادہ کرسائز نہ کریں اور رمیز آجا خود چونکہ ون من شو ہیں آپ دیکھیں وہ جب کمنٹری بھی کرتے ہیں تو وہ سب کے اوپر جو ہے بھاری پر جاتے ہیں اپنے کمنٹ سے اپنی باتوں سے بورڈ میں بھی ایک پرابلم آنے والا ہے کیونکہ پاکستان کرجٹ بورڈ وہ ون من شو تو نہیں ہے وہاں پہ سب کی اپنی ایک جگہ ہے سب کی اپنی پوزیشن ہے اور جب رمیز آجا وہاں پہ آئیں گے اور پریکٹرکلی کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں وہاں کچھ کانفلیکٹ ہوگا تو آخیب جاویز میں سمجھتا ہوں ان کی پہلی ترجیح ہوگی کیونکہ آخیب جاویز خاموشی سے کام کرتے ہیں اپنا اپنا کام جانتے ہیں کیا کرنا ہے مجھے اور کس طریقے سے کرنا ہے اور کن لوگوں کے ساتھ کرنا ہے یہ سب ساری چیزیں آخیب جاویز کو پتا ہے اور آلریڈی ان کا نام بہت ہو چکا پاکستان میں لاہور خلندرز کیلئے جو آخیب جاویز نے جو کچھ کیا ہے وہ آئی ٹنگ کہ ایک مائلسٹون ہے پاکستان میں کوچنگ کا مائلسٹون ہے اتنا کسی بھی فرنچائز نے کام نہیں کیا جتنا کہ آخیب جاویز نے لاہور خلندرز کیلئے کیا انہوں نے کراجی سے لے کا کشمیر تک بولرز ڈھونڈے ہیں بولرز نکال کے لائے ہیں بہت سارے ایسے بولرز ہیں جو اس وقت پاکستان کرجنگ میں بڑے نام ہیں ہاری سروف ہیں اور دوسرے بھی بولرز ہیں جن کو آخیب جاویز نے پولش کیا ہے ان کو بنایا ہے کیونکہ آخیب جاویز کو کریٹ جاتا ہے اور رمیز راجع بھی اس کا کئی دفعہ اعتراف کر چکے ہیں کئی دفعہ میں نے کمنٹری میں سنا ہے کہ وہ کہے چکے ہیں کہ آخیب جاویز نے لاہور خلندرز کے لئے بڑی محنت کی ہے تو آئی تنگ یہ آخیب جاویز کو کہیں نہ کہیں فٹ کریں گے سبی حضرت صاحب پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر ایک بازگشت اور یہ بھی چل رہی ہے کہ ڈائریکٹر کرکٹ کا ایک نیا عوضہ بنایا جائے اور اس میں کسی ایک نائنٹی ٹو کی سکورٹ کے ہی کسی خلاڑی کو میمبر اس کا ڈائریکٹر کا عوضہ دیا جائے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عوضہ کرنا چاہیے رمیز راجع کی موجودگی میں وسیم خان بھی ابھی اس وقت موجود ہے تو یہ ایک تسرا عوضہ اگر اور بن جاتا ہے تو کہیں پھر یہ ہم کسی کلیش کی طرف تو نہیں چلے جائیں گے جب اتنے سارے لوگوں کی رائے ایک جنگہ جمع ہوگی اور ساتھی اگر یہ ایسی پوزیشن بنتی ہے تو آپ کے اس کھلاڑی کو سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ موضوع اور سازگار ثابت ہوگا کہ جس کی ایڈوائیس اور جس کی سیجیشنز وہ رمیز راجع کو لینی چاہیے دیکن ڈائریکٹر کرکٹ بنانے سے پہلے رمیز راجع کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ پاورز کتنے دیتے ہیں اور میرے خیال سے وہ زیادہ پاورز نہیں دینا چاہیں گے کیونکہ وہ کھل کے کام کرنے کا موقع سب کو نہیں دینا چاہتے ہیں انہوں نے پہلے دن یہ کہہ دیا کہ اگر میں اپنے پلان پر آ جاؤں تو بورڈ کا آدھائی سٹاف گھر چلا جائے گا ایمین سمیل حسن کے لیے میڈیا کے لیے ہنس کے کہنا لگے شاید سمیل کو بھی گھر جانا پڑ جائے تو رمیز کے لیے یہ آپ اتنا سوفٹ نہ سمجھیں وہ احسان مانی جیسے چیئرمن نہیں ہیں کہ وہ گھر بیٹھ جائیں اور جو ان کے نیچے لوگ سب آرڈینٹس کام کر رہے ہیں ان کو پورے پاورز دیں ایسا نہیں ہوگا تو ڈیریکٹر کرکٹ کا وہ بنا سکتے ہیں یہ ڈیریکٹر کرکٹ کا خیال جو ہے تو ایسا خیال آیا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے دیکھیں پہلے بھی ایسا کچھ ہوتا ہی رہا ہے کرکٹ کمیٹی بنائی گئی تھی وسیم اکرم تھے اس میں اور پھر اس کے بعد وسیم اکرم پہلے اس کے چیئرمن تھے پھر ہٹ گئے پھر اس میں وسیم خان بھی تھے تو کرکٹ کمیٹی ہو یا ڈیریکٹر کرکٹ ہو کچھ نہ کچھ تو یہ بنائیں گے اس لیے کیونکہ رمیزہ جو اپنے جو ارڈرز ہیں جو ان کی وش ہے اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے کچھ لوگ چاہیے ہیں اچھا اب میں اگر وہ ڈیریکٹر کرکٹ بنا دیتے ہیں تو کس کو بنائیں گے دیکھیں ڈیریکٹر کرکٹ وہ کسی ایسے کھلاڑی کو نہیں بنائیں گے جس کے پاس کمیونکیشن کی صلاحیت نہ ہو وہ ایسے کو بنانا چاہیں گے جو کرکٹ بھی جانتا ہو ان کے ساتھ کام بھی کر سکے ان کے ساتھ اس کی کچھ ایسوسییشن بھی ہو اور اس کے ساتھ اس کو بولنا بھی اچھا آتا ہو وہ دوسرے کو انسپائر بھی کر سکے تو ای تنگ کہ ابھی ان کے پاس آس پاس جو لوگ ہیں اس میں تو ایسا کوئی خاص نظر نہیں آتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے کرکٹر کو بنائیں جو ان کے پاس ابھی نظر نہیں آ رہا ہے اور بعد میں پھر اس کو شامل کریں بورڈ میں اگر دیکھا جائے تو اس کے لیے سب سے جو موضوعات بھی نظر آتے ہیں وہ آمیر شوہل ہیں لیکن آمیر شوہل کا پھر وہی پرابلم ہے کہ آمیر شوہل جو ہیں وہ خود رمیز آجے کی طرح ہے وہ انڈیپینڈنٹ کام کرنا چاہتے ہیں پہلے بھی وہ چیف سیلیکٹ بہت بہت شکریہ سید حیدر صاحب ہم سے اپنی خیمتی رائے شیئر کرنے کا بات آج ہم نے کی کوپ امائی کے حوالے سے کہ کس طریقے سے اس ڈینجرس سپورٹ کو جو ہے وہ پرسیو کیا جاتا ہے جتنا زیادہ پیشنیٹ انسان ہوتا ہے اسی طریقے سے ہی وہ خطرات کو اور اس کو مول لینے کا خطرہ اٹھاتا ہے اور ساتھی ہم نے بات کی کہ پاکستان اور نیوزیلینڈ کی کرکٹ سیریز ونڈی سیریز کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور پاکستانی ٹیم کی تیاریاں کتنی مکمل ہیں کل اسی ٹائم پر ملیں گے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ